لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ علمائی کرام سعادتِ حضام اور شانِ اسلام چینل کے ناظرینِ قرآن بھی پرگرام سوال و جواب اور حج کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے پاس آپ کے سوالات آ رہے ہیں اور یہ حج کی ترویتی نشست کے حوالے سے بھی بہت اہم ہیں اور جو ہمارے بھائی ابھی مکہ معظمہ میں ہیں اور ان کو مسائل درپیش ہے تو وہ بھی اپنے سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے سوالات کو بھی اپنے پرگرام میں شامل کریں گے آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہمارے انسٹرگرام پر آیا ہے یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ احرام کیا ہوتا ہے پہلا سوال ہے احرام کیا ہوتا ہے یاد رکھئے کہ یہ حج کا پہلا اور یوں کہ لیں کہ سب سے پہلی شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے کہ احرام ہونا احرام کیا ہے اسی طرح عمرے کے اندر بھی احرام کا ہونا ضروری ہے عمرہ ہو یا حج ہو دونوں کے اندر احرام شرط ہے احرام کیا ہے احرام ہے نیت کرنا تلویہ یا اس کے قائم مقام کچھ پڑھنا اور احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا یہ تین چیزیں مل کر پورا احرام بنتا ہے صرف احرام دو چادروں کا نام نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دو چادریں لپیٹ لیں اور یہ احرام ہو گیا اور فی طور پر اس لباس کو احرام ہی کہا جاتا ہے لیکن شرعی طور پر جو احرام ہیں وہ تین چیزیں ہیں کہ نیت کی جائے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا میں حج کی نیت کرتا ہوں اس کے بعد پھر تلویہ ہے یا اس کے قائم مقام کچھ آپ نے کلمات پڑھنا ہے اور پھر احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا ہے تو یہ احرام کہلاتا ہے دوسرا سوال ہمارے پاس ہے یہ بھی انہی بھائی کہہ انہوں نے کہا ہے کہ سنا ہے احرام میں پابندیاں بھی ہوتی ہیں تو جی ہاں احرام میں پابندیاں بھی ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو احرام کیا ہے اس کے مطالب جو تیسرا پوائنٹ بتایا تھا کہ احرام شروع ہوتے ہی اس کی پابندیوں کو پورا کرنا ہے تو یہ پابندیاں کیا ہیں احرام میں تین طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں تب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ شکار کے متعلق اور اس کی جتنی بھی متعلقات ہیں اس کے جو ہے وہ محرم یعنی احرام والے کو بچنا ہے خاص طور پر حج والے کو اور عمرے والے کو شکار کے حوالے سے مکمل معلومات ہونی چاہیے اور وہ شکار کی تمام پابندیوں کا جو ہے نظمت دار ہوگا دوسری پابندی جو ہوتی ہے احرام کی حالت میں وہ پابندی یہ ہے کہ انسانی جسم کے تعلق رکھتی ہے یعنی بدن انسانی سے تعلق رکھنے والی اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ میں آگے میں آپ کو تفصیلہ ارز کرتا ہوں اور تیسری پابندی وہ ہوتی ہے کہ جنہ کا تعلق بیوی کے قریب جانے یا اس کے متعلقات سے ہیں یعنی جو ازواجی زندگی والے ہیں جو شادی شدہ افراد ہیں وہ تیسری پابندی ان کے متعلق ہیں اچھا اس میں جو شادی شدہ نہیں ہیں لیکن اگر ان سے بھی اگر کوئی ایسی غلطی سردت ہو جائے گی جو کہ شادی شدہ افراد سے ہو اگر انہوں نے کسی نام حرم کو شہوت کے ساتھ مس کر لیا یا ٹچ کر لیا تو اس پر بھی وہی احکامات لاغوں ہوں گے کہ جو کہ ایک شادی شدہ افراد پر یعنی دم واجب ہونا یا اس طرح کی اور چیزیں جو کفارات یا جنایت کے اندر ہم بیان کریں گے تو یہ احرام پر احرام کے اندر تین طرح کی پابندیاں ہوئیں ایک شکار کے متعلق ایک انسانی بدن کے متعلق اور ایک ازواجی زندگی کے متعلق تو یہ احرام کے اندر تین طرح کی پابندیاں پائی جاتی ہیں تیسرا سمال ہمارا اسی احرام کے متعلق ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ پابندی کون سی ہے جن کا تعلق انسانی بدن سے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ احرام کے اندر تین طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے دوسرے نمبر کے پوائنٹ کو سوال بنایا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پابندیاں کون سی ہیں جن کا تعلق انسانی بدن سے ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ انسانی بدن سے جو تعلق رکھتی ہیں پابندیاں وہ کیا ہے بال ناخون لباس خوشبو اور زینت آسان الفاظوں میں یہ آپ مغلیوں پر بھی اس کو گن سکتے ہیں کہ بال آپ نہ خود اپنے کاٹ سکتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک کے بال نہ آپ نے دوران احرام یعنی جب احرام آپ نے پہن لیا احرام کی نیت کر لی تو نہ آپ اپنے بال سر سے لے کے پاؤں تک نہ اپنے لباس آپ جو ہے کار سکتے ہیں اکھار سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کے اگرچہ وہ احرام میں نہیں ہیں اگرچہ اس کے احرام کی پابندی کھلنے کا وقت بھی آ گیا ہے اگر آپ احرام میں ہیں تو آپ دوسرے کی احرام کی دوسرے کے بال وغیرہ نہیں کار سکتے ہیں اگرچہ وہ احرام میں نہیں ہیں اسی طرح ناخون کا معاملہ ہے کہ احرام کے دوران ناخون وغیرہ یا مردار خال وغیرہ نہیں توڑ سکتے جسم سے الگ نہیں کر سکتے اگر آپ نے الگ کر دیا تو پھر اس کے جنایات اور کفارات جو ہے وہ واقعات ہو جاتے ہیں اسی طرح دوسرے کے بھی ناخون نہیں کٹ سکتے اپنے تو ناخون نہیں کٹنے اگرچہ سامنے والا احرام میں نہیں ہیں تب بھی آپ اس کے ناخون وغیرہ نہیں کٹ سکتے اچھا یہاں سوال یہ بھی بیدہ ہوتا ہے کہ میں احرام میں ہوں مجھ پر یہ پابندی آئیں کہ میں اپنے بال وغیرہ نہیں کٹوا سکتا یا نہیں کٹ سکتا تو دوسرا والا جو سامنے والا وہ احرام میں نہیں اس سے کٹوا لیتا ہوں تو ایسا ہرگز نہیں ہے آپ دوسروں سے بھی نہیں کٹوا سکتے اپنے بال و ناخون کو لباس مردوں کے لئے خاص طور پر حکم یہ ہے کہ بغیر سلاوہ دو دو جو ہے چادر استعمال کریں اس میں کسی قسم کی کوئی سلائی نہ ہو اور باقی کوئی بھی سلاوہ لباس اس کے جسم پر موجود نہ ہو تو یہ مردوں کا لباس کے حوالے سے احرام کے اندر پابندی ہے انسانی بدن کے متعلقات میں سے ہے کہ وہ سیلا ہوا لباس نہیں پینے گا ہاں اور چپل بھی اگر اسے پہننی ہے تو ایسی پہننی ہے جس سے اس کا جو چوتھائی حصہ ہے پنجوں کا وہ کھلا رہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف اور صرف مردوں کا احرام ہے عورتوں کے لئے وہی ان کا احرام ہے جو ان کا لباس ہے صرف عورتوں کے لئے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گی عام طور پر شریعت کا حکم یہ ہوتا ہے یعنی احرام کے علاوہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چہرے کو بھی چھپائیں لیکن احرام کے اندر عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا لباس جو گھریلو لباس ہوتا ہے وہی پہنے لیکن اپنے چہرے کے وہ نہ چھپائیں اور احرام کے اندر خاص طور پر دو پابندی اس طرح کی ہے انسانی بدن کے متعلق خوشبو اور زینت یعنی کوئی بھی ایسی چیز اختیار نہیں کرنی ہے جس میں خوشبو ہو مثال کے طور پر خوشبو دار شیمپو سے نہانا خوشبو دار سابون یا فیسوش یوز کرنا اسی طرح ہینڈ واش اس میں تقریبا خوشبو ہوتی ہے صرف اتنے سے بچنے کا نام خوشبو سے بچنا نہیں ہوگا بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو پائی جاتی ہے آپ نے اس سے بچنا ہے اگر آپ نے اس سے نہیں بچے یا آپ کے جسم پر بدن پر یا کپڑوں پر یہ خوشبو لگ گئی تو پھر آپ پر جو ہے وہ کفارات اور جنایات واقعات ہوں گے زینت کوئی بھی اختیار نہیں کرنی ہے ایسی کوئی چیز اختیار نہیں کرنی ہے جو زینت کے متعلق ہو یاد رکھئے کہ سرما لگانا یہ اگرچہ سنت ہے لیکن دوران احرام نہیں لگانا چاہیے اور خاص طور پر خواتین کاجل کا استعمال نہ کریں کیونکہ کاجل جو ہے وہ سنت بھی نہیں ہے اور یہ زینت سے متعلق ہے لہٰذا زینت والی کوئی بھی اشیاء احرام کے دوران استعمال نہیں کرنی یہ آج کے ہمارے سوالات تھے جو کہ آپ کے انسٹاگرام اور دیگر ذرائع اولاق پر پوچھے گئے تھے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہے سوالات کے جواب پر احسن طریقے سے ہم نے دیئے ہوں گے آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں یا فیس بوک پیج پر یا انسٹاگرام پر اپنے سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں یا آپ کے سکرین پر ایک نمبر شو ہو رہا ہے اس پر بھی آپ وٹس اپ پر یہ سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں آج کے لئے رہو دیجئے پھر انشاءاللہ کل کچھ نئے سوالات لے کر حاضر ہوں گے کل تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھ دیجئے